آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری قوم کا ایک رفتار ہے جس کو وصیب رجی کہا جاتا ہے ہم لوگ اس کو وصیب رجی کہتے ہیں وصیب رجی نہیں کہتے بہت دنوں سے وہ اسلام کے خلاف رسول اللہ تعالیٰ کے خلاف قرآن مجید کے خلاف بیانات دے رہا ہے لیکن اب اس نے جو رجی تھی اس کی بڑھنگی اس نے ایک کتاب بھی چھاپ دی کہ جس پر بہت زیادہ رسول اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعالیٰ نے انسٹ کیا بہت چھوٹی باتیں تو غلط باتیں لکھی ہیں رسول اللہ کے ساتھ سے بھی اس کی وجہاتے پورے ہندوستان میں آتک پھیلنے کی پورا ندیشہ ہو گیا ہے ہندو مسلم نوائی بھی ہو سکتی ہے شیاسنی نوائی بھی ہو سکتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ سب سے بڑا دیش کو رخصانی پہنچے گا کہ جو پچپن مسلم دیش ہیں ان تک یہ کتاب جب پہنچے گی تو وہ دیش جو ہے وہ بھی مجھ سے بھی تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ مسلم دیش بھی جو ہے کہ اندوستان سے تعلقات کے خراب ہو جائے لہٰذا آپ نے یہاں ایف آئی آرز کے خلاص کیے کہ سنگیت دھاروں میں اس کے خلاص حرائیات درج ہو قانونی کاروائی ہو اس کتاب کو ضبط کیا جائے فوراں فوراں ضبط کیا جائے اس سے پہلے کے دوسرے دیشوں میں پہنچے گئے اور وہاں جو ہے وہاں کے بندے روشت پھیل جائے اور وہاں وہ لوگ مخالف ہمارے ہو جائے زیادہ اس سے پہلے اس کو فوراں ضبط کرنا چاہیے کتاب کو اس کا بیشنا اس کا پرنٹ کرنا اس کی فوٹو کاپی کرنا اس کو انٹرنیٹ پر اور اس پر یوٹیوب وغیرہ پر دینا سب منا ہو جائے لیکن دنیا تک یہ نہ پہنچے اور ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے ہمارے دیش کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ دیش دروہی ہے اس پر دیش دروہ کا مقدمہ چلنا چاہیے یہ پوری ہندوستار میں دنگا پھیلانا چاہتا ہے کیاünkہ دنگا پھیلانے کا انزام ہونا چاہیے اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے اور سنگیز دھاراوں میں اس کو بن کرنا چاہیے اس کے اوپر تیس مقدمیں چلنا ہے جس پر ابھی تک اس کو غرفتار نہیں کیا گیا اس پر سو سنگیز تین سو دو مقدمیں اس کے پر ایک سو ترپن ایک دو مقدمیں اس کے اوپر ہیں جس پر فوری گرفتاری ہوتی ہے لیکن چھے چھے مہینے گزر گئے ہیں یہ فیار پر لیکن کی گرفتاری نہیں لیے جس کو چھوٹ ملی دی ہے اس کی وجہ سے بڑی ہماری ملکی بدنامی ہو رہی ہے کچھ آرے سر کے کرپٹ اور بھرش ریڈر ہیں جو اس کو پورا سندرکشار دیئے رہے ہیں اور کچھ اور اندیش دروہی ہے جو اس کیا سندرکشار کر رہے ہیں اور اس کی بناہ دیئے رہے ہیں جس کے وجہ سے بچا ہوا ہے لہذا ہمارا حکومت سے پورا پورا اس کا حضرت پوری درخواست ہے جل سے جل سے جل سے افتار کیوں کہ جیل بھیجا جائیں اور اس کے خلاف سب 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 تھانے پہ کس سے ملاقات ہوئی تحریر دی ہے ایف آئی آر کی کیا ہے تحریر بھی دی ہے تحریر لے لی ہے اور کہا ہے کہ گھنٹے میں ایف آئی آر کی دیں گے اور ہم سنی نے اس کتاب کی خوٹوکاپی مانگی ہے اس کو خوٹوکاپی ہم نے اسے کہا یہ فیار در جو بھیجنا ہو اور یہ کتاب ضبط ہو اس کے خلاف سنگین ہارا ہے لمبے سمیں بات کل بے جوا صاحب کل آپ کو ایک جیت ملی ہے گریفتاری پہ کتنا دیکھیں ہماری ہماری جیت نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی یہ جیت ہے اور تمام شیو کی یہ جیت ہے کیونکہ یہ رخصان پہنچا رہا ہے تمام مسلمانوں کو بلکہ آپ سمجھتے ہیں ملک کی جیت ہے کیونکہ ملک کو رخصان پہنچا رہا ہے اور اسی تمام علماء اس دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہندوسنال کی سب بڑے علماء جو ہیں یہاں پر موجود ہیں کہ جو یہاں پہ اس کو لیے فیار کے لیے آئے رہے ہیں جس کا مطلب یہ برا دیش اس کے خلاف ہے صرف چند لوگ ہیں بیمان اور کرپٹ و بھشت جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی خراب کتاب اس سے لکھی ہے کہ ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرنے لگے ہیں نفرت کرنے لگے ہیں مثل کے مطولیوں پہ بھی آگے کاروائی ہوگی جنہوں نے ان کو پہنچانے کی بات نہیں ہے جنہیں بیمانی کی ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس سے بیمانوں ہی کو بہنیاں کیا مطولی لہذا ان کے خلاف کاروائی پوری ہوگی اور کی خلاف جانچ کرنے کے بعد اور دوشی پائے جانے کے بعد ان کو اسے پت سے ہٹائے جائے جنہیں بیمانی کی ہے